موسیقی جانتے رہنا لازمی ہے جس کے تابے پچاس میگا وار تمام صوبے لگا سکتے تھے سندھ کے اندر وہاں پر وینڈ کے ذریعے تھرکول کے ذریعے کام جاری ہے باکی صبحوں میں بھی جاری ہے یہاں پر انہیں پوچھے چالیس ارب رپیہ انہوں نے لکھا اینیمل ڈیلنٹمنٹ روپن دوزار نو میں اور چالیس ارب رپیہ پورا کھا گیا سارے کا سارا لیپ ٹاپ میں سستی روپی میں اس میں فوڈ سٹیم پروگرام میں مجھے رانہ صاحب ایک اور بات بتا دیجئے پوری قوم کے سامنے اب اب جا رہے ہیں میں آپ کو ابھی چیلنگ دے رہا ہوں پارا سنگھ کو یہ صبح سپریم پورٹ جائیں اچھا ویسے تو ساتھ سکر پر یہ سپریم پورٹ پہنچ جائیں آپ نے کہہ دیا اس اس معاملے پہ جائیں رانہ صاحب سپریم پورٹ کی بات کو جھوڑو بات کرو لوڈ شیڈنگ کی کہ چار سو ارب جو سرکر ڈیٹ ہے وہ کب ادا کرو گے جو پنجاب کے ذمہ چارہ پر ہم صبح دینے کو تیار ہیں یعنی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی میں یسر نہیں ہے تم سپریم پورٹ بیج رہے اور جگہ بھی بیج رہے بات سرکر ڈیٹ کی کرو رانہ صاحب اس پر آتا ہوں میں اس میں کوئی شک نہیں میں کہتا ہوں لوڈ شیڈنگ سے بڑی لانت اس وقت کوئی موجود نہیں ہے لیکن رانہ صاحب یہ آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ ہے آپ کبھی اپنے زیاولہ کی طرح سیکل پہ آجاتے ہیں کبھی آپ موٹ سیکل پہ آجاتے ہیں جہاں کسی خاتون کو ریپ ہوتا ہے وہاں کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں سرکر ڈیٹ میں بات بتا دوں پارس وہ بھی سن لیں سرکر ڈیٹ کا جہاں تک معاملہ ہے ہم نے ان کو پتا تھا کہ ہم نے چیزیں کچھ منیج کر لی ہیں سرکر ڈیٹ کا کمپنیز کے ساتھ بینکس کے ساتھ ارینج ہو گیا ہے اور انشاءاللہ شوکت بسر صاحب اتنی ہم نے باتیں کر لی ہیں شوکت بسر صاحب ماظرت کے ساتھ اعتجاز ہو رہے ہیں بابڈا بیسکو دفاظر جلائے جا رہے ہیں لوڈ شیڈن کے نام پر لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں شوکت بسر صاحب کیوں نہیں آپ لوگ آ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کیوں نہیں اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں کب تک اس مسئلے کو چلائیں گے عوام میں نہیں آنا پارس میری سن لیں سن لیں میری بات ہم لوگ انشاءاللہ کیونکہ ان لوگوں نے تو سیاسی دکانداری سے مکانی ہے ان کو پاکستان کا کوئی معاملہ نہیں ہے ان نے تو ان کا تو آسان سا مسئلہ پاکستان کی نے محبت ہوتی تو یہ جدہ تم ہماری دکانداری کو جھوڑو نا ہماری دکانداری کی فکر نہ کرو تم اپنی بات کرو سرکر ڈیٹھ کے تم کیا کر رہے ہو مجھے افتا اعترام ہے میں آپ کو آپ کہوں گا آپ کی سکیات کو بھی آپ کہوں گا لیکن یہ ڈراما باز گیاں چھوڑ دیں اچھا میں آپ کو پاکستان یہ بات کر رہا تھا انشاءاللہ یکم جلائی سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں ہم نے جو سرکر جیکٹ مینج کیا ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے میں آ جائے گی اور ان کو جہاں تک میں رانہ صاحب کو اگرارش کروں گا کہ خدارہ لوگوں کی غربت مزاکمات اڑائیں سرکر رانہ صاحب کیا پھر جواب لے لیں یہ پارس کے نوڈ کرنے یکم جلائی کی بات کی ہے انہوں نے اس کے بعد پھر انہوں نے بات جانا ہے یہ جکم جلائی کی بات کی ہے کہ یکم جلائی کو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے کے درمیان آ جائے گی یہ بات انہوں نے کی ہے یہ آپ اپنے پروگرام میں اس کو اس کو لوڈ کرنے ویسے تو پہلے پھر انہوں نے بڑے وعدے کیے ہیں راجہ پرویز افتر سے لے کہ اب تک یہ بڑے وعدے کرتے ہیں رانہ صاحب ایک وعدہ اور کی ہے وہ جو نو منتخب منسٹر ہیں پانی اور بجلی کے احمد مختار صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھ مہینے چھ ماہ دے رہے ہیں مجھے آپ میں یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو میں آدھا کر دوں گا تو شوکت بستر صاحب کون سا فورمیلہ آپ نے انشاءاللہ تو کہہ دیا کون سا فورمیلہ ہے ہم یہ پاس کون سا جادو کا شراغ ہے میں بتا تھا پارے سن لیں سرکر دیکٹ کا جہاں تک منٹ کیا ہے اصل میں ایشوز اب یہ ہیں کہ آپ نے ہمارے پاس کپیسٹی موجود ہے سرکر در خور یہ رانہ صاحب کی بات میں لورز کرتا ہوں کہ سرکر دیکٹ کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے تھے ہم انشاءاللہ جو سرکر دیکٹ کا ایشو رضال ہم نے ایک سو تراثی ارب روپیہ اس بجٹ کے اندر ہم نے تمام پرسیاتی منصوبے ایمین ایز ایمٹی ایز میں ہم نے لکھ کے دے دیا ہے کہ بجلی کا مسئلہ حل کریں کیونکہ پنجاب جو یہاں کا بجلی پیدا ہونی ہے یہ پیدا نہیں کریں گے کیونکہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی انہیں صرف ووڈ چاہیے اقتدار چاہیے شاکت وزہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا مجھے مجھے ذرا رانہ صاحب کی طرف جانے دیں رانہ صاحب ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے یہ پی ایم ایل این نے بہت بڑا بڑا اس کو بنا دیا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک یعنی اگر میاں شہباز شریف صاحب ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ اظہار جگجیتی کرنے کے لیے جو لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے ہیں وہ اگر جا کے گرمی میں منارے پاکستان کے سائے میں بیٹے ہیں یا وہ کسی احتجاج کی جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اظہار جگجیتی جائے وہ کس طرح سے کرنا ہے ان لوگوں کو اس کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے یہ اپنا کام کریں اور جہاں تک ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے جو منصوبے ان کے پاس منظوری کے لیے پڑے ہوئے ہیں نہپرا میں پڑے ہوئے ہیں وابڈا میں پڑے ہوئے ہیں نو سی کے لیے پڑے ہوئے ہیں شاہدت سفہ بیکھرے شاہدت سفہ بیکھرے ہم بھی جنریشن کریں کیونکہ آپ مرکز سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت آپ یہاں بھی آپ کو چیلنگ کرتا ہوں کیونکہ آپ کی جبت چیلنگ کے سامنے آنے چاہیے ایک بھی منصوبہ آپ کا مرکزی حکومت کے پاس نہیں پڑے اجازت کی پارس آپ اپنے پروگرام کے بعد انویسٹیگیشن کر لیجئے گا انکوائری کر لیجئے گا اگر اس وقت یعنی بداؤ اجازت جو ہے وہ گورنمنٹ اگر لگا سکتی ہے تو پھر ان کی بات ضرورت ہے کیا خیال ہے تھوڑی سی اس پہ امکوائری کر لیتے ہیں اور آپ دونوں کو شوکت بسر صاحب کو نو سی کے بغیر جنریشن نہیں کر سکتی ران صاحب تھوڑا سا اس چیز کو دیکھتے ہیں اور شوکت بسر صاحب کو ذرا پروگرام میں بلاتے ہیں آپ بھی پلیس تھوڑا سا ٹائم نکال لیے گا کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بجلی بنائیں تو کیا خیال اس پہ ایک پروگرام ضرور ہونا چاہیے یہ بات بالکل غلط ہے یہ جو قانونی پوزیشن ہے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے نو سی کی ضرورت ہے شوکت بسر صاحب ایسے آپ لوگوں نے شباز شریف صاحب کو اتنی زبدست ایکٹیویٹی کا موقع دے دیا ہے مجھے یہ بتا دیں آپ جواب کیسے دیں گے وہ تو اپنا سی ایم آس چھوڑ کے بھی جو بار بار ذکر ہو رہا ہے وہ کیمپ ہاؤس میں آگئے ہیں وہ بس میں سفر کر رہے ہیں آم لوگوں کی طرح ٹکٹ لے رہے ہیں کمپلیٹلی عوامی آدمی بن گئے ہیں شباز شریف صاحب تو کیا کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ممتاز بٹو کے بعد عوامی لیڈر بن کر سامنے آ رہے ہیں بارث ہاں بڑی مبارک ہو قوم کو یہ دسوہ دفتر وزیر اعلیٰ عرف خادم اعلیٰ کا منارے پاکستان پر کھل گیا ہے سیون کلاب ایڈ کلاب ہوں گا آپ اگر قوم سے ہم دردی ہے تو سیٹو سے ریزائن کر کے قوم کے ساتھ مل جائیں اور کل ہمیں الیکشن رانا صاحب کروانے پڑیں گے لیکن یہ ایک دن کے لیے اقتدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے رانا صاحب کیا واقعی جو بات کہیں جا رہی ہے بھٹو صاحب کی مثال دی جا رہی ہے شباز شریف صاحب کے لیے کیا ان کی ایسی اپروچ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے استیف دلواء کے جو یہ اپنے یعنی مطلب کی جو ہے وہ تیر ٹک گورنمنٹ سے لا کے تو جو یہ الیکشن کو جس طرح سے کروانا چاہتے ہیں وہ ان کی امید قطن پوری نہیں ہوگی اور باقی رہی یہ بات اس سال انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے اس سال سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے اور ان الیکشنز میں جو چار سال انہوں نے کیا ہے وہ بھی رانا صاحب ایک آخری بات رانا صاحب ایک آخری بات مجھے بھی بتا دیجئے آپ نے کہا الیکشن ہوگا اگر آپ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ کر رہے ہیں روڈ شیڈنگ کو لے کے تو آپ کے پاس بھی تو کوئی پلان ہونا چاہیے کہ آپ بھی عوام کو آ کر اس طرح مطمئن کریں گے پی ایم ایل این جو ہے وہ آ کے روڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دے گی کیا پلان ہے آپ کے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جنریشن کے پروجیکٹ ہے کوئی بھی پروجیکٹ تھا وہ پچاس وارڈ کا ہو یا پانسو وارڈ کا ہو اس کا جو کمپلیشن کا ٹائم ہے وہ تین سے پانس سال ہے یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ آج شروع کریں اور ایک مہینے بعد لگا کے آپ لوگوں کو بھیلی دے دیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ باقی عللے تللے سارے چھوڑے جائیں یہ جو کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں مختلے مداد میں ان کو چھوڑا جائے اور سرکرل ڈیٹ جو ہے وہ کلیئر کیا جائے سرکرل ڈیٹ جو ہے اگر آج کلیئر کیا جائے تو کل جو ہے وہ لوڈ شیڈن ختم ہو سکتی ٹھیک بہت شکریہ رانہ ساناولہ صاحب ایملن کے رانومہ وزیر قانون بارے ساتھ موجود ہے اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن گیرہ شوکر دکھر صاحب نے اور پیس پارٹی کے رانومہ ہیں لوڈ شیڈن ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہمارے ملک کا ہر چھوٹا بڑا بچہ بولا اچھی طرح سے جانتا ہے یہ جتنا خطناک دیکھنے اور سننے میں لگتا ہے اس کی حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ خطناک ہے اب تو جس چیز کی بھی ضرورت زیادہ ہونے لگے سمجھ جائیں اب اس کی لوڈ شیڈن شروع ہو جائے گی جیسے صحیحہ تعلیم روٹی کپڑا مکان اور اور جیسے بشمی یقیناً ان سب چیزوں کی ضرورت زیادہ ہے اسی لیے ان کی لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کی لوڈ شیڈنگ ہے روٹی کپڑا مکان جیس رجلی پانی یہ سب کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں ابھی ناپید نہیں ہوئی ہیں ایک اچھی لیڈرشپ کی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد چیز ہے جو انتر سال سے ابھی تک نہیں ملی اگر مل جاتی تو شاید باتی چیزوں کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہوتا سوچ لیے بارس خوشی کو اجازت دیجئے اب تخیال رکھئے اللہ نے جبا